ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو انڈین سٹڈی انڈین سٹڈی پر آپ کا سواغت ہے دوستو آج کی اس وڈیو میں میں آپ لوگ کے لیے ہندی کا ٹیسٹ لے کر کیا جاؤں جو کہ آپ کے آنے والے ایکزام UPSI کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اب آپ کی لگ بک ایکزام ڈیڑھ بھی کنفرم ہو چکی ہے 20 اکٹوبر سے آپ کا ایکزام اسٹارڈ ہونے کی سمبابنہ ہے تو اگر آپ اب تیاری نہیں کر رہے تو بھول جانا کہ آپ کبھی تیاری کر پاؤ گے جی ہاں دوستو کیونکہ آپ کے پاس اب گنے چونے لگ بک 40 دن کا سمیں بچا ہوا ہے تو اس لیے بہت اچھے سے تیاری کرو لگ بک 20 دن کے آج پاس آپ کا ٹیسٹ یا ایکزام جو ہے وہ چلنا ہے تو دیکھ لیتے ہیں پہلا کوشنس آپ کا ہندی کا بھجنگ سبد کا سمان آرتی یعنی پرہیوچی سبد کون سا ہے سمان آرتی کا مطلب پرہیوچی سو ہوتا ہے تو بھجنگ یہ سر ساپ کا پرہیوچی سبد ہے ساپ سرپ ناغ پہلا آپسنس کریکٹ مل جل من کو کس پرسکار کے لیے سمانت کیا گیا یہ رچنا مردولہ گرگ کی ہے یہ ایک اپنیاس ہے مل جل من کس پرسکار سے سمانت کیا گیا تو سر اسے 2013 میں سائد اکادمی پرسکار دیا گیا تھا چواتا آپسنس کریکٹ وصند کے مادیم میں پیلے فول کلتے ہیں پرستود واق میں بسیشن کونسا ہے جلدی بتائیے پرستود واق میں آپ کو بسیشن بتانا ہے پرستود واق میں کونسا بسیشن ہے تو صحیح آنسر آپ کو کیا ہو جائے گا سر پیلے پیلے سبد جو ہے وہ ایک بسیشن ہے اور کس بسیشن میں آئے گا یہ گڑو باشک بسیشن میں آئے گا پیلے سبد جو ہے وہ کس بسیشن میں آئے گا سر گڑو باشک بسیشن میں next question سر آپ کے سامنے دیا گئے بکلپوں میں سے بللی سبد کا بہو بچن کیا ہوگا important questions بللی سبد کا آپ کو بہو بچن بتانا ہے تو بللی سبد کا بہو بچن کیا ہوگا سر بلیاں پہلائی options correct پرندے کہانی نم لے بڑھنے تو نم لے کے تمام سے کس قطعکار کی ہے پرندے جو کہانی ہے یہ کس قطعکار کی کہانی ہے جلدی بتائیے important questions ہے تو آپ کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا بے کیا ہو جائے گا پرندے کہانی کے رچناکار کون ہے تو آپ کا صحیح آنسر ہوگا نرمل برمان next questions start کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں دوستو اگر آپ اتر پردیش کے کسی بھی آگا میں exam کی تیاری کر رہے ہیں چاہیے UP لیکپل UP SSPT UP PCS UPSI جتنے بھی آپ کے اتر پردیش کے اندر آنے والے exam ان سبھی کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ لوگ لیے میں آپ کو سب سے اچھی بات بتا رہا ہوں ان اکیڈیم کا سبسکرپسن ابھی سستہ ہے ان فیوچر یہ بڑھنے والا ہے تو اگر آپ سبسکرپسن پرچیس کرنے کی سوچ رہے تھے تو ابھی پرچیس کرلو کیونکہ ان فیوچر آپ کو زیادہ پیسے دینے پڑیں گے ایک سال کا سبسکرپسن کے ساتھ پرچیس کروگے تو دو مہینے کا ایڈیسن سبسکرپسن بلکل فری ملے گا اس میں اتر پردیش کے اندر جتنے بھی آگا میں یہ exam ہے آپ سبھی کی تیاری کر پاؤ گو جو کیا ایک ایڈیم کے سب سے اچھی بات لگتی ہے پندر سکتنبر سے دیکھو UPSC دو اور بائس کو ٹاریک مان کے تیاری کر رہا ہے یہ والا بیچ سٹڑ ہو رہا ہے یہ والا بیچ پریلیمز والا یہ چلی رہا ہے اور بھی ادر بیچ ہیں جنم کو آپ انرول کر سکتے ہیں ایک ہی سبسکرپسن کے ساتھ تو ڈسکرپسن میں لنک ہے دیئے گئے لنک سے ایک بار جرور سے چیک آؤٹ کیجئے گا سبسکرپسن خریدنے کے دوران ریفررر کوڑ کی جگہ انڈین سٹڈی اپنے چینل کا نام اپلائی کیجئے گا تو آپ کو انسٹینٹ دس پرچن کا ڈسکاؤنٹ ہی پر آپ تو جائے گا سر نیکسٹ کوسن سے آپ کا کیا رگو کل ریتی سدا چلی آئی پران جائے پر بچن نہ جائے پرتوک پنتی میں کونسا لنکار ہے تو یہاں پر سر آپ کا کونسا لنکار ہو جائے گا انتیا نوپرا سلنکار پہلائی اپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کیا ہوگا سر کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیشٹ کوسنس دیکھو یہاں پر آئی جائی اس طریقے کی سبدہ ہیں انتیا نوپرا جہاں پدانت میں ایک ہی سور تدہ ایک ہی وینجن کی آورتی آئی ہو وہاں انتیا نوپرا سلنکار ہوتا ہے یہ بڑی ای بڑی ای تو ایک ہی سور ہے نا تو وہاں پر آپ کا انتیا نوپرا سلنکار ہوتا ہے سدیب سبد کا سندی بکچت آپ کو کرنا ہے سندی تو آپ بتا دوگے کہ اس میں بردی سندی ہے ہے نا تو اس کا سندی بکچت کیا ہوگا سر سدا پلس ایو یعنی کہ اس کوسنس کا چوتھا آپسنس کریکٹ بوند اگات سہی گری کیسے کھل کے وچن سند دہے جیسے میں کونسا لنکار ہے تو یہاں پر سر آپ کا درشتہ لنکار ہوگا دوسرا آپسنس کریکٹ واقعوں کو سدھ واقعوں کو پہچانی ہے کونسا واقع سدھ ہے تو سہی آنسر آپ کیا ہو جائے گا میں نے ایک ناٹک کا نوپرا کیا چوتھا آپسنس کریکٹ ہو جائے گا میں نے ایک ناٹک کا انواد کیا یہ واقع جو ہے وہ سدھ ہے نیکشٹ کوسنس سب کی ایک سی دسہ پرستود واقعانز کے لیے اچھت لوکوتتی آپ کو بتانا ہے لوکوتتی کا ارث دے دیا لوکوتتی آپ سے پوچھئے سہی آنسر ہوگا گھر گھر مٹیالی چولے یعنی کہ ہر گھر میں ایک سے چولے ہیں سب کی ایک سی دسہ ہے کونسی رچنا رانگے راگاو جی کی رچنا نہیں ہے سہی آنسر ہو جائے گا آپ کا جیون کے پہلو دوسرا آپسنس کریکٹ کاغا چلا ہنس کی چال یہ لوکوتتی پور یہ تو اچھت وکلپ چنیے یہ لوکوتتی کو پورا کرنا ہے کاغا چلا ہنس کی چال ہنس سکا نہ ہنس سکا نہ ویرو سکا اس طریقے کی ہے تو وہ دوسری لوکوتتی ہے جو میں بول رہا تھا کاغا چلا ہنس کی چال ہنس رہا نہ کاغا تیسرا آپسنس بالکل کریکٹ تم بیٹوں میں ابھی آیا اس واقعے پرکت کال بیچانی ہے کونسا کال ہے یہاں پر صرف ورطمان کال ہے دوسرا آپسنس کریکٹ ہے ندی سبد کا آپ کو سمناردی کونسا نہیں ہے یعنی کہ جو ندی کا پرہیب آچی نہیں ہے واری پانی کا پرہیب آچی ہے نہ کی ندی مہاراشت میں گریت اسطب کی فلندہ بلینکس و گورپ سالی فلندہ بلینکس رہی ہے مہاراشت میں اگریس سب کی بیوپ سالی و گورپ سالی پر امپرہ رہی ہے چواتہ آپسنس کریکٹ مہدہی برما کو ان کی کس کرتی پر گیان پیٹ پرسکار ملا 1982 میں ملا تھا یامہ کے لیے اسنگت بلوم سبد کا جوڑا بتائیے گپت کا پرکت ٹھیک ہے کوٹل کا سرل ٹھیک ہے دوست کا سکھائی ہے ایک دوسری کے پرائے باچی ہیں نا کی بلوم سکتا تو تیسرا اپسنس کریکٹ آدھونک بھارتیے بھاساؤں آر بھاساؤں کا وکاس کس سے ہے جلدی بتائیے تو دیکھو اگر ہم بات کریں ابھی میں نے ایک سیٹ میں سنسکرٹ پڑھا دیا تھا کہ آدھونک بھارتیے آر بھاساؤں کا وکاس سنسکرٹ ہے لیکن بیسکلی دیکھا جائے تو اپبرنس اس میں پرائیٹی میں سہی آنس رہا رہا ہے تو آپ اس کو بھی کریکٹ کر لیجئے گا اور آج فل آ گیا ہے تو آپ تیسرا اپسنس کو پرائیٹی دیجئے گا ٹھیک ہے اپبرنس سے تیور کا بلوم سبد آپ کو بتانا ہے کہ تیور کا بلوم سبد کونسا ہوگا تو تیور کا بلوم سبد کیا ہو جائے گا سر جلدی بتائیے مند چوتھا اپسنس بھارت میں اس تریوں کو سمون کیا جاتا ہے اس وقت میں آپ کو تروٹی باچک سبد بتانا ہے کچھ کوششنس تو اسی سیٹ کیا گیا مجھے ایسا لگ رہا اس تریوں دوسرا اپسنس جو ہے وہ آپ کا بلکل کیا ہو جائے گا سر کریکٹ ہو جائے گا اس تری غلط لکھا ہوگا اس تری ایسا لکھیں گے اس تریوں ٹھیک ہے ڈببہ سبد کا بہو بچن کیا ہوگا ڈببہ کا بہو بچن ہوگا ڈببے آلوچنا کرنا کے ارثے تو اچت محابرہ بتائیے تو صحیح آنسر اب کیا ہوگا ٹی کا ٹپڑھی کرنا چواتہ اپسنس کریکٹ اُلٹی مالا پھرنا اس محابرے کا صحیح ارث کیا ہے کسی کا برا سوچنا چواتہ اپسنس کریکٹ مانا وادی کال سے ہی فلندہ بلینگز کے فلندہ بلینگز پر چلا آرہا ہے دیئے گئے بکلپوں میں سے صحیح سبد کا چین کیجئے تو صحیح آنسر کیا ہو جائے گا مانا وادی کال سے ہی پرگتی کے پت پر چلا آرہا ہے تو تیسرہ اپسنس کریکٹ دور دور تک وسترط تھا ہم اس تب اسی کے زیردے سمان یہ کس لنکار کا ادھارن تو صحیح آنسر آپ کیا ہوگا جلدی بتائیے پرتی پلنکار ہے سر دوسرہ اپسنس کریکٹ دانت سبد کس وکلپ دانت سبد کا بتانے کون سا لیں گے دانت سبد ایک پرلنگ سبد دوسرہ اپسنس کریکٹ نملے کے تمہیں سباک کے میسے کون سے حصے میں تروٹی رہ گئی ہے ہر یوگ سے جنتا رام راج کے آنے کے سوپنا دیکھتی آئیے تو صحیح آنسر ہو جائے گا بی پارٹ میں ٹھیک ہے یہاں پر ہر یوگ سے کے اسطان پر ہر یوگ میں آئے گا ہر یوگ میں جنتا یعنی سی کے اسطان پر میں آئے گا صدا کر کے سبد کا سمان آردی سبد ہے یہ چاند کا سمان آردی سبد ہے دوسرہ اپسنس کریکٹ جس کے پاس کچھ نہ ہو تو اس کو کیا بولوں گی جس کے پاس کچھ نہ ہو آکین چند دوسرہ اپسنس کریکٹ مرجا گالپ کے ساسک کے درواری کبھی رہے تھے بہادور سا جفر پہلا اپسن کریکٹ سری کشن کی بکتی ہی فلندہ سری کشن کی بکتی ست ہے ان سب مت ہے تیسرہ آپ مجھے آپ کی اس تاک چاہیے اس واقع کیسا سب ہے تو اس واقع میں اس تاک چر سب جو ہے نیت بہو بچن یعنی ہمیسا بہو بچن کی طرح پری یوگ ہونے سب تیسرہ آپ سن کریکٹ میں نے اپنے گھر مٹ میلے رنگ کا رنگ آیا اس واقع میں مٹ میلے سب دی دوسرا آپ سن کریکٹ آس سب کی پیچان کی جیئے کون سب سب گلت ہے تو صحیح آنسر ہو گا رچی تا یا پر مات رائے آئی گی یہاں پر آپ کو پندیت کا اس تری لنگ بتانا ہے پندیت کی ہو گا تو پندیت کی ہو جائے سر option number پندیت آئین پہلا options چوتھو options دیکھنا بہت مہین difference ہے یہاں پر آپ بیواب نا لنگ کا ادھارن پیچان ہے کون سا بیواب نا لنگ لنگ میں کروا بھی چکا ہوں بیواب نا لنگ ٹھیک جو کی مینے آج کی اس ویڈ میں آپ کو کمپلیٹ کروا دیئے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر دیجئے گا تو دوستو فلال کی ویڈیو میں صرف ویڈیو پسند آئے تو پلیز دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے سیر کیجئے اور ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ مروجانہ یسی طرح کی ویڈیو سا آپ لوگ لئے لات رہتا ہوں نمسکار دوستو جی اند جی بھارت